عرص مبارک ہے چودہ محرم الحرام ایک عظیم ہستی کا کہ جو شہزادہ آلہ حضرت پیکر تقوی و طہارت مرجع العلماء والفقہ محبوب زلجلال کا عاشق صادق اسلام و سنت کا مہکتہ گلشن شریعت و طریقت کا نیر تابان علم و فضل کا سمندر امام ابو حنیفہ کی فکر امام رازی کی حکمت امام غزالی کا تصوف امام احمد رزا کی آنکھ کا تارا اور ہم سنیوں کا سہارا سیدی مفتی آزم حضرت اللامہ مفتی محمد مصطفی رزا خان المعروف حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے ناظرین اکرام حضور مفتی آزم ہند ایک ایسے علمی و روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں کہ جہاں کا پورا محول علم و نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے جو اپنوں اور بیگانوں میں یقصہ مقبول رہے جن کی زندگی زود و کنات اور صبر و شکر کا عظیم نمونہ تھی جو اپنی علمی حیبت و شوقت کے باوجود ہمیشہ منکسر المزاج رہے علماء کی قدردانی ان کے مزاج کا لازمہ تھی خلوص و عصار گویا ان کے وجود مسعود کا ایک حصہ تھا مرشد برحق حضرت شاہ ابو الحسین نوری نے امام اہل سنت آلہ حضرت کو یہ بشارت عظمہ سنائی کہ یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بہت فیس پہنچے گا یہ بچہ ولی ہے اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہوں گے یہ فیض کا دریہ بہائے گا اور زمانے نے اس بشارت کو سچا ہوتے دیکھا انگنت لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر قبول اسلام کا شرف آیا حضرت امام الفقہ مفتی آزم علی رحمہ کے درس افتاہ اور اصلاح فتاوہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں توجہ طلب بات ہے کہ میں گیارہ سال تین ماہ خدمت میں رہا صرف اس مدت میں چوبیس ہزار مسائل لکھے ہیں ایسی علمی شخصیت تھے میرے حضور مفتی آزم ہند جن میں کم از کم دس ہزار وہ ہیں جن پر حضرت مفتی آزم ہند کی تصحیح اور تصدیق ہے عالم یہ ہوتا ہے کہ دن بھر بلکہ بعد مغرب بھی دو گھنٹے تک حاجت مندوں کی بھیڑ رہتی تھی یہ حاجت مند خوشخبری لے کر نہیں آتے تھے سب اپنا اپنا دکھڑا سناتے غم سننے کے بعد دل و دماغ کا کیا حال ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے اتنے طویل عرصے تک اس غم آفری ماحول سے فارغ ہونے کے بعد اس شاہ کے بعد پھر تشریف رکھتے اور پھر میں اپنے لکھے ہوئے مسائل سناتا یعنی یہ جو فقیع الاسر بیان کر رہے ہیں کہ پھر میں اپنے لکھے ہوئے مسائل سناتا یعنی پھر بھی کام دین کا ہی ہو رہا ہے پھر مسائل کے حوالے سے یہ معاملہ چل رہا ہے اللہ اکبر ناظرین اکرام پوری دنیا میں حضور مفتی آزم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی کہ عرص منانے والوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یقین آج آپ ان کا عرص منا رہے ہیں اور جن کا عرص منایا جاتا ہے ان کی خاص نظر عرص منانے والوں پر ہوا کرتی ہے یقین ان کا فیضان ہم سب پر جاری ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر خصوصی فضل فرمائے گا اور اپنے پیاروں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اس عظیم ہستی کے لیے اس عظیم بزرگ کے لیے عصال سواب کے لیے ایک مرتبہ سور فاتحہ تین مرتبہ سور اخلاص ابھی پڑھ لیجئے اول آخر درود پاک کے ساتھ اور آپ کو عصال کر دیجئے انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی